یہ لوگ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ تھے اللہ کے نبی نے زندگی بھر دنیا بھر کی دولت سے اپنے آپ کو کنارہ کش رکھا آپ نے دنیا کے ناز و نعم سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرامد بستر پر لیٹنا پسند نہیں کرتے تھے محترم بھائیو محترم ناظرین اکرام آپ ایک معاملی سی چٹائی پر لیٹتے تھے جس سے آپ کی پیٹ پر نشان پڑ جاتے تھے اور صحابہ اکرام کہتے تھے اے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دیں ہم آپ کے لئے ایک نرم اور آرامد بستر تیار کرتے اور میرے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مالی ولی الدنیا ارے میرا دنیا سے کیا تعلق ہے میں دنیا کا کیا کروں گا میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں ایک مسافر کی طرح ہوں جو کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لئے لیٹا ہو ایک مسافر کی منزل وہ درخت نہیں ہوتا ایک مسافر جب کسی درخت کے نیچے لیٹا ہے تو وقتی طور پر آرام کرنے کے لئے لیٹا ہے اس کے منزل کہیں اور ہوتی ہے میرے صحابہ مجھے کہیں اور جانا ہے یہ دنیا میری منزل نہیں ہے مجھے اس دنیا کے مطالبے مجھ سے مت کرو اس دنیا کا بستر اس دنیا کی ناز و نعمت مجھے نہیں چاہیے محترم ناظرین کرام یہ تربیت تھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس تربیت نے ابو بکر عمر جیسے افراد کو پیدا کیا